موت سے ڈرنا اور موت آتے ہوئے جب موت آتی ہے تو اس کا خوف کہ وہ کس بھیانت طریقے سے آتی ہے یا اس کو آپ ڈیتھ ایکزائٹی بھی کہتے ہیں اس کو آپ تھناٹوفوبیا بھی کہتے ہیں یعنی آپ کو اس چیز سے اس کی وجہ سے آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے آپ میں کچھ علامات آتی ہیں کہ آپ کو موت کے خیالات آتے ہیں بار بار اس کے وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہے آپ کی سوچ ڈسٹرب ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے جو سوشل اور سماجی معاملات ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پہتے اور اس کی وجہ سے آپ کی اندر جو ہے وہ انگزائٹی آتی ہے آپ کی اندر سٹریس آتا ہے آپ کی اندر ٹینشن آتی ہے آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں جنہی آپ کا دل گبراتا ہے اور آپ کو ڈیزینیس جنہی آپ کو چکر آتے ہیں آپ نازیا فیل کرتے ہیں آپ کو سٹمک آپ کا اپسٹ رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا وہ ایٹ سے جنہی کولڈ یا ہارٹ جو وہ سم ہوتا ہے ٹیمپریچر اس سے آپ ڈرتے ہیں پھر آپ کیا آپ دوستوں سے آپ اپنی فیملی سے ان سے آوائیڈ کرتے ہیں ان سے زیادہ ٹائم دور رہتے ہیں کیا آپ کو انگر غصہ آتا ہے بہت زیادہ کیا آپ کو سیڈنس رہتی ہے کیا آپ کو گلٹ ہوتا ہے کیا آپ کمپلینز کرتے رہتے ہیں اور کیا آپ کو یہ جو موت کا خوف ہے یہ یہ ہر وقت گھیرے رکھتا ہے آپ کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہوتی ہیں اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہے آپ کو انزائٹی ہے آپ کو ٹینشن ہے آپ کو فرسٹیشن ہے آپ کی لائف کی سٹارب ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اور ہم لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں اور اس خوف کو اور کام کیسے کرنا ہوتا ہے تو میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیریل لیٹریچر آن ایج کے چینل سے میں آج آپ لوگوں سے اس ڈیتھ انزائٹی کے بارے میں بات کرنا جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں آپ میرے چینل پر جا کے اس کو لائک کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو چلتے ہیں جی ڈیتھ انزائٹی کی طرف یا ڈیتھ کی طرف تو یاد رکھے گا دو جو ریالٹیز ہیں بہت بڑی وہ یہ ہیں ایک ریالٹی پیدا ہونا سب اس سے گزرتے ہیں اور ایک ریالٹی ہوتی ہے جو ہمارا مرنا تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں اس دونوں کے درمیان ہم نے جینا ہوتا ہے لیکن یہ تو بہت بہت یاد رکھے گا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نے مرنا ضرور ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ گوتم بودھ کے پاس ایک بوڑی آئی تو اس نے آکے گوتم بودھ کو کہا کہ میرا بیٹا جوان مر گیا ہے تو مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے تو وہ گل گل آ رہی تھی اسے رو رہی تھی تو گوتم بودھ نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ میں تمہارا بیٹا لا دیتا ہوں لیکن تم ایسا کرو کہ جاؤ اس گھاؤں میں اور کسی ایسے گھر سے مجھے ماچس لا کے دو کوئی چیز لا کے دو جس گھر میں سے پتہ کرنا کہ جن کا کوئی مرہ نہ ہو وہ آپ کو وہاں سے مجھے انس گھر سے تو وہ گئی ایک گھر میں اس نے دروازہ کھٹ کٹایا دوسرا تیسرا چوتھا وہ پورے اس علاقے میں پورے گھروں میں پھیر گئی تو جس بھی گھر جاتی تھی ان سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارا بھی کوئی باب مرہ ہے کوئی بیٹا مرہ ہے کوئی بھائی مرہ ہے ماں مرہی ہے بہن مرہی ہے تو وہ پھر کہیں سے جب خالی واپس لوٹی تو گوتم بودھ نے اس کو کہا کہ بتاؤ کیا وہ اس نے کہا جس گھر میں بھی گئی ہوں تو یہی ہوا ہے کہ سب کے گھر والے سب نے یہی بتایا کہ ان کا کوئی نہ کوئی مرہ ہوا ہے تو گوتم بودھ نے اس کو کہا کہ یاد رکھو تو اب تمہارا بیٹا مرہ ہے تو یہ موت ایسی چیز ہے کہ اب تو تمہیں پتہ چال گیا ہوگا کہ صرف یہ نہیں مرہ کہ تم اس کے لئے شورک آ رہی ہو تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مرتے ہیں سب نے مرنا ہے اور سب مریں گے اب ایک تو بات جی لوگوں کو ڈیتھ اگزائیٹی ہوتی ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ مرنا ہے وہ ایک حقیقت ہے اس سے آپ نکل نہیں سکتے اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کسی بھی طرح سے نہیں آپ اس سے نکل سکتے کیونکہ یہ جو ڈر ہے موت کا بڑے اس موت کی ڈر سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے بچے ہندینے میں جانے سے ڈرتے ہیں اب جو جتنے بھی آپ کے پاس موت کے بارے میں نظریات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی لائف بنتی ہے آپ کی لائف کا پرپس ہے ڈیتھ ہوتا ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ اینڈ آف لائف ہوتا ہے اور اینڈ کا مطلب خاتمہ نہیں ہوتا ہے اینڈ کا مطلب ہوتا ہے پرپس آف لائف تو بچوں کو بھی کہانیاں سن آئی جاتی ہیں اس طرح کی کہ وہ کہانیاں سن سن کے وہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہے اس میں ایگنی ہے اس میں تکلیف ہے اس میں ایجٹیشن ہے اس میں تنگی ہے یہ تکلیف دیتی ہے تو یہ ساری اس باتیں سن سن کے تو وہ لوگ بھی اس سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے لوگ بھی اب اگر اس کو ہم بذبی نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو کچھ رہ رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کو لائف آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں تو وہاں جب ہم جائیں گے تو ہم کو ہمارے تمام اچھے کاموں کی جزا ملے گی جو برے کام ہیں ان کی سزا ملے گی تو وہ لوگ تو اس کو مذہبی طور پر لیتے ہیں تو اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں مذہبی طور پر کہ اس کے بعد بھی ان کو ریوارڈ ملے گا جنت کی صورت میں یا سزا ملے گی دوزہ کی صورت میں تو وہ تو ایک مذہبی نکتہ نظر ہے ان لوگوں کو وہ ایک موت کے بارے میں پھر مذہبی نکتہ نظر رکھتے ہیں اور اس لیے وہ ان کے لیے ویسے تو مسئلہ نہیں بنتی لیکن وہ ان کے لیے کیوں بنتی ہے مذہبی بندے کیوں اس سے ڈرتے ہیں موت سے چونکہ ان کو یہ نہیں ڈار ہوتا کہ مرنے سے ان کو ڈار نہیں ہوتا ان کو اپنے کی ہوئے کاموں سے ڈار ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کی ہوئے ہیں جتنی غلط ان کی ہمیں سزا ملے گی یہ تو ہوگی بات کہ مذہبی نکتہ نظر سے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کوئی لوگ بندے یہ سوچیں کہ یہ جو موت ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور جب یہ بھی پتا ہے کہ یہ نیچرل چیز ہے آنی بھی ہے اور سب کو آنی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی تب ایک بندہ ڈرتا ہے تو وہ ایک کورڈ ہوتا ہے اب مذہب کے حوالے سے ڈیتھ کا نظریہ جیسے شیکسپیر کے ڈرامے ہیملٹ میں بھی یہ بات ہے کہ ہیملٹ جو ہے وہ اپنے جب انکل کو مارنے کے لیے جاتا ہے چونکہ اس کے انکل نے اس کے باپ کو قتل کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بدلہ لینے جاتا ہے تو وہ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ آگے عبادت کر رہا ہے یا جو بھی اپنے حساب سے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے تو یہ اس کو دیکھ کے تو واپس آجتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مارا تو یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا یعنی یہ مذہبی لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو لائف آفٹر ڈیتھ پی ہے لیکن اگر آپ اس کو دوسرے جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو آپ نیچرل سمجھتے ہیں اور پھر اس کے وجہ سے آپ اس سے خوفزد نہیں ہیں تو وہ اس کے بارے میں اب وہ یہی کہا سکتا ہے کہ یہ بندہ کورڈ ہے یعنی اس کے بارے میں یہ بندہ گزدل ہے اب یہ جو اس کے اندر موت کا جو خوف ہے وہ کون کونسی چیزیں موت کا خوف بڑھاتی ہیں موت کا آپ کا جو دیکھ انگزائیٹی جو ہے یا آپ کو تھناٹی فوبیا ہے وہ چیزیں آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو اس کو بڑھاتے ہیں سرکمسٹانسز ہو گئے سرکمسٹانسز مینے کہ جب آپ کے اردگرد لوگ مرتے ہیں تو ان کے لیے جو حالات ہوتے ہیں جن حالات میں وہ مرتے ہیں اس کے لئے وہ وہاں سیرمنیز ہوتی ہیں ان کی بقاعدہ پھر وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ بلیک ڈریس پہنتے ہیں یا مورننگ ڈریس پہن رہے ہیں وہ ہوتا 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 ہے پھر جب کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو ایسے گرون کر رہا ہوتا ہے وہ آئیں بھرتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو یعنی اس کی بارڈی جو ہے وہ مختلف تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا فیس جو ہے وہ بلکل پیل ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے اس کو بلکل ہی بلڈ ہی ختم ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جب آتی ہیں تو اس کی وجہ سے موت کا ایک خوف ہمارے اندر آتا ہے اس کی وجہ سے کہ انہیں موت آ جائے گی پھر کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو اس کی وجہ سے موت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں شاید اور انہیں کون سے لوگ ہوتے ہیں ریوینج فول لوگ یعنی اگر کسی بندے نے بدلہ لینا ہے کسی سے تو وہ اس سے وہ کہے گا بھی کوئی نہیں میں نے بدلہ لینا ہے میں نے مارنا ہے دوسرے بندے کو تو اگر اس سے مجھے مار دیا تو کوئی نہیں موت قبول ہے پھر کئی لوگ جو نہ محبت میں گرفتار وہ اتنے زیادہ اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے لئے موت کوئی مسئلہ نہیں رہتی اور وہ مار جاتے ہیں پھر اس میں مین آف آنر کوئی بندہ جو عزت کے نام پر جو مرتا ہے جب تو وہ بھی بندہ اس کے لئے بھی موت مسئلہ نہیں ہوتی پھر جو آپ کی گریف سٹرکن بندے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں دنیاوی دکھ ان کے ہوتے ہیں بیماریوں کی صورت میں ہوتے ہیں سٹریس پرنشن فرسٹریشن کی صورت میں ہوتے ہیں اور ان کو ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں مار جانا چاہیے پھر کوئی لوگ جو ڈسٹرمنس کے وجہ سے دنیا کے ڈار کی وجہ سے دنیاوں میں انہیں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں یا وہ کسی مقصد کے لئے مار رہے ہیں تو ان کو پھر مرنا ان کے لئے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو سچ کے لئے مار رہے ہیں زندگی میں کسی مقصد کے لئے مار رہے ہیں ان کے لئے پھر یہ موت جو اتنا ایشو نہیں ہوتی ہے تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس کی کچھ جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں سیچویشن بھی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ آپ ڈسٹاربر رہتے ہیں جس کے وجہ سے آپ ہر بندے کا اس کے بارے میں جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یاد رکھے گا کہ یہ بات کہ مر جانا ہے ایک دن تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے اس کی طرف جو آپ کی اپروچ ہوگی ویسی ہی آپ کی زندگی ہوگی اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک دن مر جانا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں اور آپ کو ڈیپریشن ہو جائے آپ کو جو پیسیمزم آپ کے اندر آ جائے پھر آپ کنوٹی ہو جائیں پھر آپ زندگی کی جو تمام لذت ہیں ان کو چھوڑ بیٹھیں آپ ہر وقت یہی سوچتے رہیں اور ڈرے رہیں تو پھر آپ کو کیا ملے گا آپ کو اگزائٹی ڈیسٹریس پینک اٹیکس ڈیزی نیٹ آپ کا ہرٹ کی جو بیٹ ہے وہ تیز ہو جانا وومٹنگ ہونا آپ کو سٹمک اپسیٹ لوگوں سے آوائیڈ کرنا فیملی سے دوستوں سے سیڈنس رہے گی ایجیٹیشن گلٹ رہے گی یہ تو ایک نکتہ نظر ہو گیا اب اگر دوسری طرف آپ دوسری سوچ کیا ہوتی ہے ڈیت کی حوالے سے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ مرنا ہے وہ نیچرل چیز ہے اس سے ہم نہیں نکل سکتے جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر اس کے لئے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مرنا تو ہے لہٰذا اس مرنے سے پہلے پہلے جو زندگی ہے اس کو ہم کسی طرح سے خوبصورت زندگی کر کے گزاریں پھر وہ آپ کیسے گزار سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے لئے اپنے سٹرانگ مین ہونا ہے سٹرانگ مین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے اپنے موت سے نہیں ڈرنا پھر اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں جس کے زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ لوگ بھی زندگی سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اب زندگی کا مقصد ہے تو اس کو پورا کرنا ہے میں نے پھر آپ کی اپنی جو لائف ہے اس کا آپ کنٹرول کریں اس کو اپنے کنٹرول ملیں اپنی سوچ کو اپنے کنٹرول ملیں live well ایک خوبصورت زندگی گزاریں پھر موت کے بارے میں جتنے لوگوں نے مذہبی لوگوں نے جو mystکس ہیں انہوں نے جو مذہبی سکالر ہیں انہوں نے جو روانیت کے سکالر ہیں انہوں نے جو فلسفرز ہیں انہوں نے جو نوولیسٹ ہیں ڈراماٹسٹ ہیں یا انہوں نے جو جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ سارا پڑھنے کی کوشش کریں پھر آپ کو موت کی سمجھ آجی کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اب ایک تو جیسے اگر ہم یہ بھی نکتہ نظر ہے کہ انسان جو ہے man is thrown into in this universe بے دیا جاتا ہے اور life after death کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھلانگ ہندھیرے میں کہ leap into darkness یہ جو وجودیت ہے وہ کہتے ہیں وجودی کہتے ہیں چھلانگ ہندھیرے میں اس کا کوئی مقصد نہیں آگے اس کچھ بھی نہیں ملنے والا تو وہ ایک الادہ بیس ہے لیکن جب آپ یہاں ہیں تو یاد رکھے گا آپ کے یہ جو ساری بارڈی ہے یہ chemical سے بنی ہوتی ہے جیسے آگ آوام مٹی پانی سے بنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس death کے خوف سے آپ نے نکلنا کس طرح ہے اور طریقہ کیا ہے کہ آپ کے جو بارڈی جو نے یہ chemical سے بنی ہو یہ چار قسم کے آگ آوام مٹی اور پانی اور یہ جو آپ کو یہ جو موت کا خوف ہوتا ہے یہ آپ کے کیمیائی مواد کے جو imbalance ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں adrenaline جو ایک ہارمون آپ کے اندر بارڈی میں سیکریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ negative ہوتا ہے وہ آپ کے خوشیوں کو رکتا ہے وہ آپ کو موت کی طرف موت کے خوف کی طرف لے جاتا ہے اب آپ نے اس موت کے خوف سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے ایک endorphن آپ کے اندر ایک ہوگا ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اور وہ کیسے سیکریٹ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں صرف دس ہزار قدم چلنے ہوتے ہیں آپ نے اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک ایدام چلنے ہوتے ہیں سارے دن میں چلنے ہوتے ہیں تو endorphن پیدا ہوتا ہے اور یہ آپ کے خوشی کا ہارمون ہے یہ آپ کو relax رکھتا ہے یہ آپ کو امن دیتا ہے سکون دیتا ہے خوشی دیتا ہے یہ آپ کی جو فیلنگز ہیں نیگٹیو والی جو آپ کی انگزائیٹی ہے distress ہے tension ہے موت کی انگزائیٹی fear ہے یہ اس کو بھی آپ کے دماغ سے بنوالکل نکال کے رکھ دیتی ہے پھر ایک جو ہوتا ہے دوسرا جو آپ کا chemical ہے جو آپ کو death anxiety سے نکلا لے گا وہ ہے آپ کا oxytocin o x y t o c i n تو یہ relate کرتا ہے چیزوں سے جیسے آپ آپ اکیلے ہیں یا آپ society سے جڑے ہوئے آپ اپنے family سے جڑے ہوئے آپ اپنے دوستوں سے جڑے ہوئے آپ اپنے colleague سے جڑے ہوئے آپ اکیلے تو نہیں ہیں اگر آپ دوستوں سے جڑے ہوتے ہیں تو oxytocin اس کے ساتھ آپ کی body مات ہے تو آپ پھر اس خوف سے نکل آتے ہیں پھر تیسری چیز ہوتی ہے جس کو serotonin کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لئے کچھ کیا کچھ کر رہے ہیں اور جب آپ کچھ serotonin آپ کرتے ہیں یعنی آپ دوسروں کے لئے کچھ کرتے ہیں تو جو chemical آتا ہے اس کو serotonin کہتے ہیں یہ بھی آپ اس سے نکالتا ہے پھر ایک ہوتا ہے dopamine اور یہ روز کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے چھوٹے چھوٹے باتوں سے جو آپ کوش ہوں تو آپ کی جو death anxiety ہے وہ خود کام ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جو سب سے بڑی ڈیک ٹیکنیک بتائی جاتی ہے وہ یہ deep breathing کر دیں شیلو breathing آپ کریں گے تو یہ شیلو ہے deep breathing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سانس کو لینا پورا اور آپ جو پیٹ ہے اس سے باہر آئی پھر آپ سائنس کو باہر نکال تو وہ آپ پیچھے چلا جائے تو یہ آپ جتنی زیادہ بار کریں گے اس سے آپ کے chemicals ہیں یہ جیسے انڈورفن ہے اپسیٹوکس ہے سروٹنین ہے ڈوپامین ہے تو یہ سارے اکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو death anxiety ہے جو آپ کا thanatophobia ہے یا جو آپ کے اندر مرنے کا خوف ہے جو مرنے کے جو چیز چیز طرح سے کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس سب چیزوں سے آپ نکل آتے ہیں اور آپ نے اپنی جو living well اس کی اوپر آپ فرپوس کرنا ہوتا ہے اور life کی طرف جو آپ کی approach ہے اس کو آپ accept کرنا ہوتا اور یہ accept کرنا ہوتا آپ سب سے پہنے کہ death ہے اس نے آنا ہی آنا ہے یہ کبھی بھی ٹال نہیں سکتی اور چونکہ اس نے آنا ہے تو لہٰذا اس کی طرف negative approach نہیں کرنی اس کی طرف positive اس کو لے کے تو life کو آپ جتنا خوبصورت طریقے سے جییں گے آپ کو اتنا ہی death anxiety جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس life کو ایسے جییں کہ مرتے وقت آپ کو کبھو تینگز نہ رہ جائیں کہ زندگی معنی سے اسے نہیں گزاری بلکہ اس level پر ہوں کہ death کو کہیں کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر کریں and thanks for watching